جہاں ساروں کو جانا ہے حساب اپنا چکانا ہے ہمیں لیکن محض زخم جگر اپنا دکھانا ہے اور اس کے بعد کی دنیا کا ہر منظر سوانا ہے ایک انتہائی جینئس ہائیلی ایڈوکیٹڈ ان کا تعلق آسٹریلیا سے تھا وہ نیٹو میں سرف کر رہی تھیں میں نے ان سے ایک سواد بوچھا میں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ عراق اور افغانستان دونوں کی جنگ ہم نے جھوٹ کی بنیاد پر شروع کی اور آج امنیسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ وہاں پہ مرنے والے 52 فیصد بچے ہیں 38 فیصد خواتین ہیں میں نے کہا سن کر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی جنگ کا حصہ ہے جس میں اتنے معصوم بچوں اور عورتوں کی جانے جا رہی ہیں جواب بہت عجیب تھا کہا مسٹر رحمانی ہمیں انہیں مارنے کا حق حاصل ہے میں نے کہا کیوں اور یہ جواب میں چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں اس انتہائی پڑھی لکھی خاتھن نے مجھ سے کہا کیونکہ میں نے اپنا ایک قیمتی دوست ایک قیمتی دوست اراک کی جنگ میں کھو دیا میں نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک کہانی سنانے کے بعد کہا جنرل ڈیویٹ پیٹریاس نے مارچ 2009 میں کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہم نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں 2006 سے 2009 تک 90 ڈرونز اٹیک کیے جس میں 700 سے زیادہ اقارڈنگ ٹائمز میکزین 700 سے زیادہ معصوم بچوں اور عورتوں کی جانیں گئیں وہ انتہائی پڑھی لکھی خاتھن کہتی ہے میرا ایک دوست مر گیا لاکھوں کو مار دو کیا ہمارے 700 سے زائد خاندانوں جار دیے آپ کا کیا خیال ہے وہاں سے پھول آئیں گے کیا میں اپنی پالیسی ریویو نہیں کرنی چاہئے وہ لوگ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں میں نے پچپن اسلامی ممالک کا حال امریکہ میں دیکھا ہے وہاں سب کچھ ہے اسلام نہیں ہے میں نے وانگ کو دیکھا وانگ کو کہا وانگ ہیرا کھا ملتا ہے وانگ نے کہا ہیرا زمین میں میں نے کہا زمین میں کہا کوئلے کی کھان میں کہا مجھے نہیں پتھا میں نے کہا میں بتاتا ہوں ایک کے بعد ایک پرت ہوتی ہے کھولے کی وہ اٹھتی ہے اٹھتی ہے اس کے بعد بیچ میں کہیں ہیرہ ملتا ہے یہ آپ کے دونوں سوالوں کا جواب ہے کہا الیبریٹ کریں میں نہیں سمجھیں میں نے کہا اسلام آپ لڑکیوں کو ہیرہ سمجھتا ہے ہیرے اور عام پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں پتھر ہیں لیکن ہیرہ پریشیس ہے ہیرہ قیمتی ہے کیوں کیونکہ وہ سب کی پہنچ میں نہیں ہیں